بسم اللہ الرحمن الرحیم الَّذِينَ هُم خُلاصةٌ لَرَبٍ لَرَبًا وَخَيْرٌ خَلَائِكِ بَعْدَ النَّنْبِيَاءِ اللَّهُ سُلِّعَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَسَلِّقَ ذَلِقَ لَا جَمِيعِ الْنَبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقِرَّبِينَ وَعَلَى عَبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ عَجْمَئِينَ إِلَىٰ جَوْمِ الدِّينَ حضرات علماءِ کرام سامین محترم برادرانِ اسلام کافی دیر سے آپ حضرات کی عظیم الشان ختمِ نبوغر کانفرس منقد ہوئی متعدد حضرات کے آپ نے بیانات بھی سنے نظمِ ناتیں تلاوتے بھی ہوئیں ابھی ہمارے ملکِ عزیز کے نام بر شولہ نوہ خطیب جنابِ برک صاحب کا آپ حضرات کے سامنے تفصیلی بیان بھی ہو رہا تھا تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ والعزیز عالمی مجلس تحفظ ختمِ نبوغت کے فاضلِ عجل خطیب حضرت مولانا قاضی احسان احمد صاحب مدد اللہ بھی بیان فرمائیں گے آج کے اس اجلاس کے مہمانِ خصوصی ہم سب کے مخدومِ گرامی پیرِ طریقت حضرت مولانا حافظ ناصر الدین خاکوانی مددہ ذلہوں بھی تھوڑی دیر تک تشریف لائے چاہتے ہیں حضرت مولانا محمد راشد مدنی مددہ ذلہوں آج کے اس اجلاس کی نکابت فرما رہے ہیں میرے گردوں پہ سکیت پر موجود آپ حضرات کے ذلی آپ حضرات کی ذلی دینی قیادت آج کے اس اجلاس کی سرپرستی فرما رہی ہے میرے بھائیوں میں نے آج کی مجلس میں عقیدہِ ختمِ لبوت سے متعلق کل بنیادی باتیں اختصار کے ساتھ بغیر کسی تمہید کے عز کرنا ہے میری گزارے یہ ہے کہ آپ اور میں آج کی مجلس میں غور کریں دنیا کا کوئی ایسا کام نہیں جس کام کی ابتدا ہو اور انتہا نہ ہو ابتدا اور انتہا کی قید سے صرف اللہ کی ذات پاک ہے باقی ہر چیز کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے ایک بچہ پیدا ہوا اس نے پہلا سانس لیا آنکھ کھولی یہ اس کی زندگی کی ابتدا ہے جتنا عرصہ اللہ کو منظور ہے وہ زندہ رہے جس دن نبض رک گئی یہ اس کی زندگی کی انتہا ہے آپ میں نماز پڑھتے ہیں تکویر تحریمہ کہیں یہ آپ کی میری نماز کی ابتدا ہے دو رکعات پڑھیں تین یا چار جب سلام پھیریں گے تو وہ ہماری نماز کی انتہا ہے قرآن مجید کی ابتدا الحمد ہے قرآن مجید کی انتہا والناس ہے بخاری شریف کی ابتدا اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالْنِيَاتِ اس کی انتہا کلمتانِ حبیبتانِ یہ حدیث شریف ہے بھائیو میں بھی سالینی ارز کرتا نتیجے کی بات ارز کرتا ہوں آپ دیکھیں ایک وقت تھا کہ آپ اور میں نہیں تھے ایک وقت آئے گا کہ آپ اور میں نہیں ہوں گے ایک وقت تھا کہ یہ دنیا نہیں تھی ایک وقت آئے گا کہ یہ دنیا نہیں ہوگی شریف ہو جب کچھ نہیں تھا تو بھی خدا تھا جب کچھ نہیں ہوگا تو بھی خدا ہوگا باقی ہر چیز کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی آئیے آج کی مجلس میں آپ میں صوفی صاحب بیٹھ جاؤ جہاں جگہ ملتی ہے میرے بھائیو میں آپ حضرات کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ آج کی مجلس میں آپ میں مل کر غور کریں اس بات پر کہ آیا اللہ رب العزت نے کہیں سے نبوت کی ابتدا فرمائی اگر اتنی بات ثابت ہو جائے کہ کہیں اللہ نے کہیں سے اللہ نے نبوت کی ابتدا فرمائی تو پھر عقل سلیم فطرت صحیح نیچر کا تقاضہ یہ ہے کہ کہیں کسی کی ذات پر اس کی انتہا بھی ہونی چاہیے ہر چند کے میں نے مشکل مسئلہ شروع کیا لیکن دو چار منٹ میری طرف توجہ کریں آگے انشاءاللہ پانی کی طرح بات چل پڑے گی اب میں گزارش کرتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں تین آسمانی مذاہد چل رہے ہیں یہودیت مسیحیت اور اسلام ان تین آسمانی مذاہد کے ماننے والوں کا اس عمر پر اتفاق ہے کہ سب سے پہلے نبی یہ حضرت آدم علیہ السلام تھے حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی تھے یہ بات یہودی بھی مانتے ہیں عیسائی بھی مانتے ہیں مسلمان بھی مانتے ہیں اب صرف دو باتیں باقی رہے گئیں دو سوال باقی رہے گئے آج کی مجلس میں اگر آپ اور میں مل کر ان کا جواب تلاش کر لیتے ہیں تو میری حاضری بھی با مقصد آپ دوستوں کا تشریف لانا بھی با مراد اور وہ دو سوال یہ کہ جس نبوت کا آغاز اللہ نے آدم علیہ السلام سے کیا آیا آج تک اللہ نے اس کی کسی پر انتہا کی یا نہیں کی اور اگر کی تو کن کی ذات پر یہ صرف دو سوال باقی ہیں میرے بھائیوں توجہ کریں مشرق سے لے کر مغرب تک میں بڑے فکر کی بات عز کر رہا ہوں چیلن دینا دعویٰ کرنا یہ میری عادت نہیں لیکن ترخواست کے بغیر بھی نہیں رہ سکتا کہ میرے بھائیوں مشرق سے لے کر مغرب تک روح زمین کا آپ حضرات سروے کریں کسی بھی یہودی سے پوچھیں کہ آیا اس وقت کوئی نبی بن سکتا ہے روح زمین پر ایک یہودی ایسا نہیں جو یہ کہے کہ اس وقت کسی کو نبوت مل سکتی ہے آپ حضرات مشرق سے مغرب تک شمال سے جنوب تک پورے روح زمین کا سروے کریں کسی بھی عیسائی سے پوچھیں کہ اس وقت کسی کو نبوت مل سکتی ہے میرے بھائیوں میرا دعویٰ ہے کہ دنیا میں ایک بھی عیسائی ایسا نہیں جو یہ کہے کہ اس وقت کسی کو نبوت مل سکتی ہے غلط حیمی دور ہونی چاہیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہودی حضور کو آخری نبی مانتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہودی حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے قائل ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عیسائی حضور علیہ السلام کی ختم کو مانتے ہیں یا آپ کی ختم نبوت کے قائل ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا میں عرض کر رہا ہوں کہ یہودی عیسائی حضور کو مانے جانا مانے لیکن ختم نبوت کی جلالت شان کا یہ عالم ہے کہ نہ ماننے کے باوجود اللہ نے اس عقیدے کے سامنے ان کی گزنے بھی جھکا دی ہے ہے؟ یہودی ایسا نہیں جو یہ جہاں کہ است وقت کسی کو نبوت مل سکتی ہے ایک عیسائی ایسا نہیں جو یہ کہے کہ اس وقت کسی کو نبوت مل چکتی ہے اور روح زمین کا ایک بھی مسلمان ایسا نہیں جو یہ کہے کہ اس وقت کسی کو نبوت مل چکتی ہے لو بھائیو میں دوسرے سوال کا جواب بھی عرض کرنے میں فارغ ہوا کہ یہ تیم ہو گیا کہ اللہ نے جس نبوت کا آغاد آدم علیہ السلام سے کیا تھا اس وقت ان کے بعد اور کوئی شخص نبی نہیں بن سکتا اب ایک سوال باقی رہ گیا کہ اللہ نے نبوت کا اختتام تو کر دیا انجام تو کر دیا اللہ نے انتہا تو کر دی لیکن کی کر کی ذات پر بس یہ صرف ایک سوال باقی ہے مجھے آپ اجازت دیں آپ میرے ساتھ اس سفر میں شریک حال رہیں میں جلدی کوشش کرتا ہوں آپ اور میں جلدی منزل مقصود پر پہنچ جائیں میرے بھائیو میں نے عرض کی دنیا کے اندر تین مذاہب چل رہے ہیں سب سے قدیم مذہب یہود کا پھر باری آتی ہے حیسائیت کی پھر نمبر آتا ہے اسلام کا بھائیو قدیم تاریخ کے اعتبار سے قدیم مذہب ہے حیسائی حضرات کا ماں بھی چاہتا ہوں یہودیوں کا سیدنا موسیٰ ابن عمران وہ ماننے والوں کو یہودی کہتے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتری تھی آسمانی اس کا نام تورات ہے لو میاں ایک سیمپل سی نمونے کی بات آسان لفظوں میں گزارش کرتا ہوں کہ تورات کوئی ایسی نایات چیز نہیں کہ جو نہ ملتی ہو آپ ادھرات صرف اپنے جیٹھا بھٹا میں معمولی کوشش کر لیں بلا مبالغہ بیسیوں نسخے یہاں جیٹھا بھٹا سے آپ کو مل جائیں گے اس لیے کہ جس طرح قرآن مجید ہر مسلمان کے گھر میں ہوتا ہے ہر عیسائی کے گھر میں بیبل ہوتی ہے اور بیبل کا جزوے آزم تورات ہے میری درخواست ہے اول سے لے کر آخر تک آپ تورات کا متعلیہ کریں پوری تورات میں کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی نہیں کہا گیا تورات نے اپنے آپ کو کہیں پر آخری آسمانی کتاب نہیں کہا تورات نے جہوتیوں کو آخری امت قرار نہیں دیا میرے بھائیوں تورات میں سبحان اللہ تو کہو نہیں بھئی زول سے اللہ آپ کو توبیق دے اگر اللہ کے نام پہ آپ خوش ہوتے ہیں تو بلند آواز سے سبحان اللہ میرے بھائیوں میری گزارش ہے کہ تورات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا آخری نبی کیا کہنا تھا میں دیکھتا ہوں صدیہ گزرنے کے بعد تورات میں بہت ترمیم ہوئی اضافہ ہوا اس کے اندر میرے بھائیوں میرے بھائیوں میں گزارش کرتا ہوں کہ تورات نے ہزاروں تبدیلی ہوئی لیکن میرے اللہ کی حکمت بالغا تورات کے اندر آج بھی سبحان اللہ تو سبحان اللہ بعض بھی مقامات ایسے ہیں کہ میرے اللہ نے آج تک ان کو کسی بھی قسم سگیت تحریف سے محفوظ رکھا میں گزارش کرتا ہوں آپ دوستوں کے سامنے میں مفتی صاحب کی موجودگی میں تورات کی تلاوت کرتا ہوں حضرت سیدینہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے ارشاد فرمایا اے وے لوگو میرے بعد خدا تمہارے اندر اے وے لوگو میرے بعد خدا تمہارے اندر وہ نبی برپا کرے گا جو فاران کی چوٹیوں سے اترے گا دس ہزار قدوسیوں کی جماعت اس کے ساتھ ہوگی میرے بھائیوں میری گزارش ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا کہ میرے بعد وہ نبی وہ ابن آدم تمہارے اندر آئے گا جو فاران کی چوٹیوں سے اترے گا میرے بھائیوں تمام تر انصاف پسند شارحین تورات کا اس عمر پر اتفاق ہے کہ وہ نبی سے مراد محمد عربی کی ذات ہے فاران کی چوٹیوں سے مراد مکہ مکرمہ کے وہ پہاڑ جو فتح مکہ کے دن حضور عبور کر کے تشریف لائے اور دس ہزار سبحانہ اللہ دس ہزار قدوسیوں سے مراد وہ صحابہ اکرام کا لشکر ہے جو فتح مکہ کے دن حضور کے ساتھ تھا لو بھائیوں تورات سے میرا دعویٰ ثابت ہوا کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام آخری نبی نہ ہوتے اپنے بات کسی اور کے آنے کی بھی اشارت نہ دیتے ان کا یہ کہنا کہ میرے بعد فلان ابھی تمہارے اندر آئے گا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ موسیٰ علیہ السلام آخری نبی نہیں تورات نے یہ عبارت نکل کر کے کہہ دیا کہ تورات آخری آسمانی کتاب نہیں یہودی آخری امت نہیں لو بھائیو یہودی تو بھارغ ہوئے اب میں گزارش کرتا ہوں چلتے ہیں مسیحی دوستوں کے دروازے پر آپ جانتے ہیں سیدنا مسیح ابن مریم جنہی جسو بھی کہتے ہیں جنہی کلمت اللہ روح اللہ بھی کہا گیا جنہی ابن مریم بھی کہا گیا میرے بھائیو جنہی اللہ کا رسول بھی کہا گیا حضرت سیدنا عیسیٰ ابن مریم جن پر انجیل نازل ہوئی تھی میں درخواست کرتا ہوں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس خطے کے اندر ہیرو دیس کی بادشاہی تھی یہودی اکٹے ہوئے ہیرو دیس کے پاس گئے اس یہودی کے پاس اس یہودی بادشاہ کے پاس جا کر شکایت کی بھلے لوگ تجھے پتا بھی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے موجزات کا وہ ان کے پاس کوئی کوڑ ہی آئے وہ لوگ اٹھا کر لے آتے ہیں نہ چل سکتا ہے نہ پھر سکتا ہے اس کے آزا جڑے ہوئے نہ گردن حرکت کرتی ہے نہ ہاتھ حرکت کرتا ہے نہ پاؤں چلتا ہے نہ گوڑا نہ گٹا لوگ اسے لوگ اسے گھڑی میں کپڑے کی گھڑی باندھ کے سر پر اٹھا کر لاتے ہیں عیسیٰ سبحان اللہ آپ رکھنا میاں میں ڈائجسٹ نہیں سنا رہا میں سوشل میڈیا کی بات نہیں کر رہا پوچھئے ان علماء اکرام سے میں قرآن مجید کی بات ارض کر رہا ہوں بھائیو توجہ کرو کہ اس حالت میں اس کو مریض کو لاتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے اسے لا رکھتے تھے میری طرف دیکھیں اللہ کا نام اللہ قرآن مجید کہتا ہے اللہ کا نام لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس کے جڑے ہوئے آزا پر نبوت کا ہاتھ پیرتے تھے ادھر نبوت کا ہاتھ پیرتا تھا ادھر اللہ اس کے آزا کو چاہا آئے تھے تو گفڑی باندھ کر واپس گئے تو ہرن کی طرح چھلانگا لگاتا ہوا سبحان اللہ ان یہودیوں نے کہا تجھے عیسیٰ علیہ السلام کے ایرودیس کو کہا تمہیں عیسیٰ علیہ السلام کے پرس کا بھی پتا ہے ان کے موجزات کا بھی پتا ہے کہ ان کے پاس کوئی اندھا آئے عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پیرتے ہیں ادھر ہاتھ چلتا جاتا ہے ادھر اللہ اس کی بنائی کو بحال کرتے جاتے ہیں میرے بھائیوں میں گزارش کرتا ہوں میں گزارش کرتا ہوں آپ دوستوں کی شدمت میں میری طرف توجہ کریں اور تو اور کیا ہو گیا ہے دنیا کو آج ہم سے سوال کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کیسے زندہ ہے قرآن مجید کے دروازے پر عیسیٰ علیہ السلام تو وہ ہے کہ اگر کسی مردہ کے کنارے کھڑے ہو کر کم بے ازن اللہ کی صدا لگا دیتے تھے اللہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتا تھا اے جن کے پھوک مارنے سے خدا مردوں کو زندہ کرے تو اس کے آیات کی باتیں پوچھتا ہے قرآن مجید کے اندر ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ گندی ہوئی مٹی میرے پاس لے آؤ میرے پاس گندی ہوئی مٹی لے کر آؤ وہ گندی ہوئی مٹی لے کر آتے میری طرف دیکھتے میری طرف دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے نبوت کے ہاتھ میں لے کر اس طرح اپنی امگلیوں کو چلاتے ایک پرندے کی شکل بناتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا نام لے کر اسے پھوک مارتے خدا اسے بال بھی دیتا اسے پر بھی دیتا اسے ہڈییں بھی دیتا اسے گوشت بھی دیتا پوست بھی دیتا ادھر پھوک لگی ادھر اس نے چلنا شروع کر دیا اے اقل مندو جن کے ہاتھ لگنے پہ خدا مٹی کے پرندوں کو اصل پرندہ بنا کے چلا دے ان کے متعلق کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے چل کر آسمان اوپر گئے میرے بھائیو درہ گزارے سنو قرآن مجید کے اندر ہے شریفہ اگر آپ کے میرے نیک کلمات اللہ انہی آسمانوں کے طرف اٹھاتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام تو تھے ہی کلمت اللہ اگر اللہ نے اپنے کلم کو اٹھا لیا تو اس میں اشکال کیا ہوا یہ ہمیں مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا شریفہو تم نے آج تک کسی سے پوچھا کب ہے کہ تمہیں سمجھ نہیں آتا غیروں سے کہا غیروں سے سنا کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا نعرہ تکبیر میں گزارش کرتا ہوں آپ دوستوں کی شدمت میں انہوں نے حیر عزیز کے پاس شکایت لگائی وہ یہ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں حیر عزیز کو آمادہ کیا یہود کی یہودی فوج کو لے کر وہ آئے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اب سنیں یہود اور فوجی یہودی اور فوجی جب اکٹھے ہو جائے نبوت میں نے کہہ دیا مسئلہ کہ جب یہودی اور فوج اکٹھے ہو جائیں مسائل کھڑے کرتے ہیں نبوت کے لئے بھی مسئلہ کھڑا کر دیتے ہیں آئے نا عیسیٰ علیہ السلام مختصر کر رہا ہوں اپنے کمرے کے اندر نہاز ہو کر بیٹے ہیں نہاز ہو کر بیٹے ہیں سر کے بالو سے پانی ٹبک رہا ہے شریف ہو حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس وقت دوبارہ زمین پر آئیں گے ان کے سر کے بالو سے پانی اس طرح ٹبک رہا ہوگا جس طرح موتی کے کترے ہائے میں کیا کروں جب گئے تھے تو بھی کترے گر رہے تھے واپس آئیں گے تو بھی کترے گر رہے تھے آج آپ کسی چیز دو جن کا تن محفوظ رکھنا چاہے فریج میں رکھو ایک ہفتہ خراب نہیں ہوتی فریجر میں رکھو مہینہ خراب نہیں ہوتی کول سٹور میں رکھو چھ مہینے خراب نہیں ہوتی میاں انسان کسی چیز کو تن جن کا تن سمالنا چاہے ہفتہ سمالے گا مہینہ سمالے گا پھنے خان بنے گا چھ مہینے سمالے گا رب قریب فرماتے ہیں میری قدرت کو دیکھ جس حالت میں جس حالت میں مسیح گیا تھا اسی حالت میں صدیہ گزرنے کے بعد کوئی مرور زمانہ کا ان پر اثر نہیں ہوگا جب گئے تھے تو بھی سر کے بالوں سے پانی ٹبک رہا تھا جب واپس آئیں گے تو بھی سر کے بالوں سے پانی ٹبک رہا تھا میرے بھائیوں میں گزارش کرتا ہوں مجھے بڑی شدت کے ساتھ احساس ہے کہ میں زیادہ وقت نہ لوں بھائیوں توجہ کرو عیسیٰ علیہ السلام لحاظ ہو کر اپنے ہواریوں اور انساریوں کے ساتھ ایک کمرے میں بیٹے ہیں یہودی آئیں آ کر انہوں نے مقام کا محاصرہ کیا میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں عیسیٰ علیہ السلام کمرے میں آئیں قرآن مجید کہتا ہے ما کرو و ما کر اللہ واللہ خیر الما کریم ان کی تدبیر تھی مسیح کو پکڑنے کی میرا اللہ کہتا ہے میری تدبیر تھی مسیح کو بچانے کی وہ پکڑنا چاہتے تھے میں انہیں اپنے قبضے میں لے کے آسمانوں پہ لے جانا چاہتا تھا قرآن مجید کہتا ہے ایجدناہو بے روح القدس ہم نے بھیجا جبریل امین کو انہوں نے بٹھایا اپنے پروں پہ مقام کے روشن دان سے وہ لے چلے واللہ خیر الما کریم میرے بھائیوں میں گزارت کرتا ہوں کہ اس کے بعد اب وہ یہودی حیران و پریشان کہ دروازہ کھلتا نہیں اندر جا نہیں سکتے ہم نے پکڑنا ہے قرآن مجید کہتا ہے وَإِذْ قَفَوْتُو بَنِي سْرَائِلْاً کَا کَلْ قِیامَتْ کے دن اللہ پاک پروردگارِ عالم عیسیٰ علیہ السلام کو پر اپنا انعام دتائیں گے کہ مسیح اس وقت کو یاد رکھ جب یہودی تیرے پاک آ کر تجھے پکڑنا چاہتے تھے ہم نے ایسا بتایا ایسا بتایا وَإِذْ قَفَوْتُو بَنِي سْرَائِلَاً اَنْ کَا کہ ہم نے ان کو روکے رکھا یہ نہیں کہ وہ آپ کے قریب نہیں آئے فرمایا نانا ان کو ایسے روکے رکھا کہ ان کا آپ پر پکڑنا تو رہا درکرار ہم نے سایہ بھی نہیں پڑھ لے دیا میرے بھائیو سنو میں گزارش کرتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھایا میری طرف دیکھے اب یہودی باہر کھڑے ان کی جانے بھلا وہ سمجھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کمرے میں آپ اتمنہ مشرع کر کے ایک دوسرے کو لگے کہنے ایک یہودہ اسکریوتی نامی تھا اسے امادہ کیا کہ تسے تیس ٹکے ملیں گے بس جل کے دروازہ کھڑ کٹا دے وہ تیرا نام پوچھیں گے آپ اپنا نام بتائیں گے وہ تیرے نام کو بھی جانتے ہیں تیری آواز کو بھی پہچانتے ہیں ادھر دروازہ کھلا ہم اندر داخل ہوں گے لیجک تل ہو غیلہ تن تاکہ اچانک انہی جا دبوچے اور انہی قتل کر کے فارغ ہو جائے کہ میرے بھائیوں سنو انہوں نے یہ مشورہ کیا یہودی کو یہودہ کو امادہ کیا اس نے دروازہ کھڑ کٹایا عیسیٰ علیہ السلام تو جا چکے اب جو ہواری بیٹے تھے انہوں نے نام پوچھا اس نے نام بتایا وہ سمجھے ہمارا ساتھی انہوں نے دروازہ کھولا دروازہ کھولا وہ اندر داخل ہوا اب پیچھے سے آئے یہ ہوگی ادھر یہ شخص مقام کے باہر تھا تو یہودہ دوسرا قدم اٹھایا دوسرا قدم اٹھایا اللہ نے اسے مسیح کی شکل بنا دیا اب وہ اندر داخل ہوئے دیکھا کہ یہ مسیح کی شکل نہ آو دیکھا نہ تاؤ دیکھا مار مار کے پیٹ پیٹ کے گھسیٹ کے لے گئے کوئی کنگییں پھیر رہا ہے کوئی صلیب پہ لٹکا رہا ہے قرآن مجید کہتا ہے حضر رحمت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے کہا انہا قتلنا المسیح پکی بات ہے کہ ہم نے مسیح کو قتل کیا میرا اللہ اس کے جواب میں کہتا ہے وَمَا قَتَلُوْهَ يَقِينًا جُوڑ بار رہے ہیں یہ تو میرے مسیح کے قریب بھی نہیں گئے میرے بھائیوں آپ سمجھیں گے واہ کیا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ بات آج بھی تمہاری کھوپڑیوں سے گزر گئی تمہارے ذہنوں کے اندر نہیں اتری حلق میں نہیں اتری حضم کیا ہوگی ابھی میدے میں تو گئی نہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی مقام کے دروازے سے باہر قدم تو یہودہ کا اندر رکھے قدم شکل اس کی بدل جائے یہ کیسے ممکن ہے مسلمان آہ میں تجھے آہ میں تجھے آج کی آپ کی سائنس یہ کہتی ہے کل تک سائنس والے کہتے تھے اوپر جانا ممکن نہیں آج سائنس والے کہتے ہیں چاند تک جانا ممکن ہے میاں انسان اگر تو اپنی قدرت سے چاند تک جا سکتا ہے تو اپنی سائنس کی بنیاد پر چاند تک جا سکتا ہے تو میرا اللہ اپنی قدرت کے ساتھ اس سے آگے اپنے نبیوں کو لے جا سکتا ہے سنو جہاں پر سائنس کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے نبوت کے موجزے کی ابتدا ہوتی ہے میری جسا سنو میں چلو آج آپ کی میڈیکل سائنس نے ترقی کی ایک بڑھے آدمی کا وہ کیا کہتے ہیں اس کا اس کا آپریشن کرتے ہیں ڈینٹ پینٹ نکالتے ہیں چہرے کو تبدیل کرتے ہیں نوجوان بنا دیتے ہیں وہ نور جہاں تھی وہ قصور کی گئی تھی میری طرح پچھاب وہ اپنا ساڑ ستر سال کی بڑھی گھپڑ واپس آئی تو پہتیس سال کی چھوکری لگتی تھی میان اگر تو انسان جہاں تیری طاقت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے میرے رب کی قدرت کی ابتدا ہوتی ہے اگر تو سائنس کی بنیاد پہ کسی کے چہرے میں تبدیل ہی لا سکتا ہے تو مل کے کہہ دونا کہ اللہ اپنی قدرت کے ساتھ ملا لگتا ہے بول سے کہو لیکن میں سائنس کے دروازے پر تو تب جاؤں کہ قرآن کونسی کمی ہے قرآن مجید کی قادیانیوں تمہیں کیا کمی نظر آئی حضور میں ظالموں فیصلہ کرتے ہوئے ایک سیکنڈ کے لئے بھی تم نے نہ سوچا کہ کنھی چھوڑ رہے ہیں کن کے پلے بند رہے ہیں میرے بھائیو آؤ قرآن مجید کے دروازے پر میں آپ سے درخواست کرتا ہوں حضرت سیدنا موسی علیہ سلام کے مقابلے کے لئے خیراؤن لایا سامریوں کو لایا وہ اپنے ساہرین کو وہ آئے ایک میدان کے اندر جمع ہوئے حضرت موسی علیہ سلام کو مقابلے کے لئے بلایا ان لوگوں نے کسی نے اپنی سوٹی ڈالی کسی نے اپنی جو ہے وہ چادر کا رسہ بنا کے اسے ڈالا کسی نے روال ڈالا کسی نے بالا ڈالا کسی نے اور لکڑی ڈالی وہ دیکھا سہرو آئی ان الناس لوگوں کی آنکھوں پہ ایسا جادو کیا کہ ایسے لگا جیسے وہ کپڑے ہل رہے ہوں سام کی طرح بل کھا رہے ہوں میرے بھائیو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں جب وہ یہ دکھا چکے قرآن مجید کہتا ہے میرے رب نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام تیرے ہاتھ میں کیا ہے عرض کی اللہ یہ یہ سوٹی ہے میں اس سے پتے جھارتا ہوں میری بکرییں رجتی ہیں میں چلتا ہوں تھک تھک کرتا ہوں موزی جانور بھاگتے ہیں اس کے اندر میں جو ہے وہ پریشانی کے وقت اس کا سہارا بھی لیتا ہوں میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام میرا نام لے کر اس سوٹی کو زمین پہ تو ڈال اسے سوٹی موسیٰ علیہ السلام لکڑی کی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں میرے اللہ نے فرمایا کہ آپ اس کو نیچے ڈالیں میری طرف دیکھیں انہوں نے یوں کر سوٹی کو زمین پہ ڈالا اللہ نے اس سوٹی کا سام بنا دیا سام میں ڈائجس نہیں پڑ رہا قرآن مجید پر پوچھ علماء اکرام سے قرآن مجید کا ترجمہ ارض کر رہا ہوں اور وہ سام جو جو پکڑنے کی جاگ رہے ہو جو اس کے ہاتھ ڈالنے کی جگہ تھی پکڑنے کی وہ دونوں اس طرح کر کے میرے بھائیو جبڑے بنے کھولا اس نے موں اور پورے میدان میں چکر لگانا شروع کیا جتنے سام سبولیتی نگلتا جا رہا ہے سبیدان ساف کرتا جا رہا ہے کوئی چیز نہیں چھوڑی حتیٰ کہ حضرت موسی بھاگ گئے سارے سات نگل گیا اب وہ آگے بڑھا موسی علیہ السلام کی طرف میرے اللہ قرآن مجید کہتا ہے میرے اللہ کو موسی علیہ السلام کی طرف ایسے بڑھا کہ موسی علیہ السلام بھی دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے کیا ہوا میرے اللہ کو تسلی دینی پڑی لا تخوف موسی علیہ السلام خوف نہ کر آگے بڑھ یہی جو تیرا نبوت کا ہاتھ ہے میرا بھور سے آئے شریف ہو نہیں بھئی بلند آواز سے کہ اللہ جتنی تو بھی دے اتنی بلند آواز میرے اللہ میں فرمایا حضرت موسی علیہ السلام سے موسی علیہ السلام میرا نام لے نبوت کا ہاتھ اس سام کے جبرو میں رکھنا تیرا کام ہے دوبارہ سوٹی بنانا میرے ذمہ رہا میرے بھائیو جو خدا آنے واحد میں لکڑی کو سام بنا سکتا ہے سام کو لکڑی بنا سکتا ہے وہ آنے واحد میں کسی کی شکل کسی پر ڈال دے کہو ہو سکتا ہے دور سے کہو نا میرے بھائیو اب میں گزارش کرتا ہوں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جس وقت آسمانوں پر اٹھایا جا رہا تھا انہوں نے اپنی قوم سے تین باتیں کہیں اور میں نے یہی عز کرنی ہے دو دو منٹ میں اس کے بعد یہ جا وہ جا میری درخواست سنو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تین باتیں کی اپنی قوم سے ایک دو یہ کہا کہ اے لوگو جس طرح آج تم ابن آدم کو اپنی آنکھوں کے سامنے بادلو کی اوٹ میں آسمانوں پر جاتا دیکھو گے اخیر اخیر زمانے میں وقت آئے گا میں قبلہ انجیل تلاوت کر رہا ہوں انشاءاللہ اس پر بھی مجھے عجر ملے گا مسئلہ سمجھانے کی خاطر ان کنتم اس پر عمل کر کے میری طرف دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اخیر زمانے میں جس طرح آج تم مجھے جاتا دیکھو گے اخیر زمانے میں اخیر زمانے سے مراد قیامت کے قریب واپس آتا بھی دیکھو گے ایک بات یہ کہی دوسری بات کہی اے وہ لوگو خبردار میرے بعد بتیرے جھوٹے آئیں گے وہ ان کا بس چلے تو وہ بہتو بہتو کو گمراہ کر دیں تمہیں کبھی کہیں مسیح وہاں کبھی کہیں گے مسیح وہاں ان کی باتوں میں نہ آنا تھا ایران میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اس نے کہا میں مسیح ہوں اس نے کہا ایران مسیح میں ایک وقت آیا قادیان کے قذاب نے جوٹھی نبوت کا دعویٰ کیا مسیح ہونے کا دعویٰ کیا اس نے کہا مسیح قادیان میں یہی مسیح نے کہا تھا کہ کبھی کہیں مسیح وہاں کبھی کہیں مسیح وہاں کبھی کہیں مسیح ایران میں کبھی کہیں مسیح قادیان میں ان کی باتوں میں نہ آنا وہ جوٹے ہوں گے میرے بھائیو تیسری بات سبحان اللہ تو ہو میرے بھائیو میں نتیجے کی بات عز کر رہا ہوں تیسری بات حضرت عیسی علیہ سلام نے اپنی قوم سے یہ کہ فرمائی اے لوگو مجھے جالے نے دو تا میرے بات خدا تمہارے اندر اے لوگو مجھے جالے نے دو تا میرے بات خدا تمہارے اندر وہ ابن آدم بھیجے جس کا بولنا خدا کا بولنا ہوا سیدنا مسی نے کون چھے سو سال پہلے یہ بات کہی اتنے عرصے کے بعد قرآن مجید نازل ہوا قرآن مجید نے بھی یہی کہا وما یمت قول اللہ کہ لوگو محمد عربی اپنی مرضی سے نہیں بولتے یہ حکم خدا کے حکم پر بولتے ہیں یہ مسی نے کہا تھا کہ وہ نبی تمہارے اندر آئیں گے میرے بھائیو انجیل کے تورات کے اس حوالے نے کہا کہ عیسی آخری نبی نہیں انجیل کے اس حوالے نے کہا موسی آخری نبی نہیں اس حوالے نے کہا کہ عیسی آخری نبی نہیں اگر یہ آخری نبی ہوتے اپنے بات حضور کے آنے وہ نبی آئے گا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ مسیح آخری نبی نہیں بھائیو ثابت ہوا یہودیوں کے نبی عیسی آخری نبی نہیں انجیل کے جن پر نازل ہوئی صاحب انجیل ان کے متعلق انجیل نے کہا کہ وہ آخری نبی نہیں بھائیو سنو اب آخری چاند سے رہ گیا اسلام اہل اسلام کہ تورات نے موسی آخری نبی نہیں کہا انجیل نے عیسی آخری نبی نہیں کہا آیا قرآن نے حضور کو آخری نبی کہا چالیس ماہ پارہ ماہ بھی چاہتا ہوں بائیس ماہ پارہ سورت احضاب آیت نمبر چالیس قرآن مجید نے کہا ما کانا محمد اب آہد من رجال لکم ولکر رسول اللہ وخاتم النبی جین اس آیت کے اعجاز کو دیکھو اس میں حضور کے نام کا بھی ذکر ہے حضور کے کام کا بھی ذکر ہے حضور کے مقام کا بھی ذکر میرے بھائیوں میں کیا عرض کروں تینوں انوانات پر تو عرض کرنا آج کی مجلس میں مجھ مسکین کے لئے ممکن نہیں میں لحظ خاتمان نبی جین کو لیتا ہوں میرے دائیں بائے علماء کا جمع غفیر میں ان کے علم کو گواہ بنا کے بیٹ میدان کے سینہ تان کے دنکے کی چوٹ پر جنکے کی چوٹ پر مانتا ہوں کہ لحظ خاتم یا خاتم یہ بہت سارے معنوں کے لئے استعمال ہوتا ہے مجھے یہ تسلیم کرنے میں کوئی باق نہیں لیکن میری درخواست یہ ہے کہ تمام اہلِ لغت عرب کے قدیم اور جدید قدیم سے مراد اسلام سے پہلے کے جدید سے مراد اسلام کے بعد کے دونوں کا تمام کل اہلِ لغت عرب کا قدیم ہو یا جدید اس عمر پر اتفاق ہے کہ خاتم کا لفظ تا کی زبر کے ساتھ یا خاتم تا کی زیر کے ساتھ تا کی زبر یا زیر دونوں صورتوں میں خاتم یا خاتم دونوں حالتوں میں جب بھی یہ لفظ جمع کی طرح مضاف ہوگا تو اس کا معنی سوائے آخری کے کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا قرآن مجید کی اس آیت میں خاتم کا لفظ ان نبی جین جمع کی طرف مضاف ہے واحد نبی جمع ان نبی جین جمع کی اے سووی اے بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا میرے بھائیوں میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے پاس لگے رہنا مجھے بس اجازت دو میں ایک گزارش کرتا ہوں کہ خاتم ان نبی جین کہ خاتم الکتب خاتم الکتب خاتم الکوم خاتم الکوم خاتم الاولاد خاتم الاولاد تمام کا اسی طرح خاتم ان قوم خاتم الکوم اے آخر ہم تمام اہل لغت نے اس کا ترجمہ یہ لکھا اس کا معنی ہے آخری آپ بھی مل کے کہہ دیں اس کا معنی ہے آخری ایسے نہیں زور سے آخری اور بلند آواز آخری شریف ہو میں تو مسئلہ سمجھانے میں اپنی حد تک اپنے آپ کو مطمئن سمجھتا ہوں کہ میں نے گفتگو کی ہر چیز کی ابتدا بھی ہوتی ہے انتہا بھی ہوتی ہے میں نے آدھا گھنٹہ لگا کے آپ کو یہاں پر لے آیا اب چلو نا حضور کے دروازے پر افصح العرب افصح العرب او تیتو جوام الکلم میرے ماں باپ قربان آپ نے ایک جملے میں فرمایا لوگو اول لکھے دوستو آپ جانتے بھی ہیں مانتے بھی ہیں پہلا وہ ہوتا ہے جس سے پہلے کوئی چیز نہ ہو آخری وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی چیز نہ ہو آدم سے پہلے کوئی نہیں تھا محمد عربی کے بعد کوئی نہیں نبوت کا وہ نکتہ آغاز ہیں آپ نبوت کا نکتہ انجام میری طرف دیکھیں آپ نے میرے ہاتھ کی ہتیلی کی طرف دیکھیں آپ نے آج اگر کوئی دائرہ بنانا ہو سب سے پہلے مرکزی نکتے پہ پرکار کو ٹکاتے ہیں یوں کر کے پرکار کو چلایا پوری پرکار گھومنے کے بعد جب دائرے کے پہلے سرے سے دوسرا سرہ مل جائے کہتے ہیں دائرہ مکمل ہو گیا شریف ہو سنو آپ سے عرض کر رہا ہوں دائرہ نبوت کا پہلا سرہ حضرت آدم ہیں دائرہ نبوت کا دوسرا سرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں اس لئے قرآن مجید نے کہا کہ انہ ماسلہ عیسیٰ انداللہ کا ماسل آدم اب میری طرف دیکھیں نا وہ پرکار کو چلائیں پورا دائرہ بنانے کے بعد چکر کاکنے کے بعد جب دائرہ کا پہلا سرہ دوسرے سے مل جائے میں نے کہا پہلا سرہ پرکار کا دائرہ کا حضرت آدم ہیں آخری حضرت عیسیٰ علیہ السلام آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا عیسیٰ کو بھی اللہ نے بغیر باپ کے پیدا اس لیے کہا انہ مصال عیسیٰ سنو آدم علیہ السلام کی پسلی سے فقط مئی حوہ کو پیدا کیا ادھر فقط عورت مئی مریم سے حضرت مصیح کو پیدا کیا آدم علیہ السلام آسمانوں سے زمین پر آئے عیسیٰ علیہ السلام زمین سے آسمانوں کے میری طرف دیکھیں ان کے آنے کو بھی دیکھیں ان کے آنے جانے کو دیں میں کیا کروں یہ میرا موضوع نہیں اگر میں حدیث شریف کے حوالے سے عیسیٰ علیہ السلام کے جس طرح رفع کی بات کی قرآن کے حوالے سے میں نزول کی بات حدیث کے حوالے سے شروع کروں رب محمد کی قسم یہ قیفیت پیدا ہو جائے کہ تمہیں اپنی آنکھوں کے ساتھ جاتے بھی نظر آئے آتے بھی نظر آئے کیا ہو گیا ہے دنیا کو جو کہتے ہیں کہ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا عزیز بھائیو نتیجے کے طور پر اعرض کرتا ہوں میرے ساتھ مل کے کہو حضور آخری نبی ہے حضور میں نے کہا جائے پرکار چلے گی پہلے سرے سے دوسرا سرہ مل جائے تو کہتے ہیں دائرہ مکمل ہو گیا آپ میں سے کوئی دوست کھڑا ہو کے مجھے کہے کہ مولی صاحب اگر دائرہ نبوت کا پہلا سرہ حضرت آدم دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پھر محمد عربی شریفو یہ سوال تو تب پیدا ہو کیا آپ میری بات کی طرف توجہ نہ دے میں نے پہلے کہا کہ سب سے پہلے مرکزی نکتے سب سے پہلے مرکزی نکتے کا انتخاب ہوتا ہے اس پہ پرکار چکائی جاتی ہے پرکار چلتی نہیں دائرہ ٹھٹا نہیں دائرہ مکمل ہی ہوتا جب تک مرکزی نکتہ نہ ہو وہ مرکزی نکتہ محمد عربی کی ذات ہو حضور نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا جس کو جو ملا حضور کے صدقے سبحان اللہ میرے بھائیوں میں عرض کرتا ہوں حضور نے فرمایا بس آخری حدیث شریف ایک منٹ مجھے دے دو ایک حدیث شریف میں ایک حدیث شریف میں آتا ہے سنو ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ من آمیلہ سنتی اندہ فساد امبتی کہ جس وقت میری امبت میں کسی بات پر دھگڑا کھڑا ہو جائے فساد کھڑا ہو جائے اس وقت اگر کوئی آدمی میری ایک حدیث پر عمل کرے گا اللہ اسے سو شہیدوں کا ثواب دے گا کادیانی بدنصیب انہیں خاتم نبی جین کا غلط مانا کر کے اس کے اندر اختلاف پیدا کیا حضور کی کولی سنت ہے آج جو حضور کی اس کولی سنت کو زندہ کرے گا کوئی بائی دنی کہ اللہ اسے بھی سو شہیدوں کا ثواب دے میرے ساتھ مل کے کہو کہ حضور کے بعد کوئی نہیں دور سے بولو جس کو اللہ جتنی توفیق دے اتنی بلل دعوی حضور کے بعد کوئی نہیں بولو بھائی مسلمہ کہے تب بھی جھوٹا بہا اللہ کہے تب بھی جھوٹا قادیان کا قذاب کہے تب بھی جھوٹا تم تو سارے مل کے کہ دو نا حضور کے بعد کوئی نہیں بھائی بس آج کی مجلس میں حضور آخری نبی ہیں آپ کا دین آخری دین ہے آپ کی شریعت آخری شریعت ہے آپ کی یہ امت ہے میرے اللہ آپ کی یہ امت آخری امت ہے فرمایا رحمت عالم نے لوگو حضور فرماتے لوگو امت میں سے تم میرے حصے میں آئے ہو نبیوں میں سے میں محمد تمہارے حصے میں آیا ہوں میاں تم میری پرہ پنچائت ہو میرا واض تو ختم ہوا میں آپ حضرات پہ پوچھتا ہوں خدا کے لیے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے امان کو گواہ بنا کے کمر کو سامنے رکھ کے آپ حضرات جواب دیں میرے سوال کا کہ جنی اللہ حضور جیسا نبی دے دے انہی کسی اور نبوت کی ضرورت ہے بولتے نہیں ہوں بولو ایک نوجوان چوک میں جا رہا تھا سامنے کھڑا ہے چوک کے اندر گبرو تیس سال کا سامنے ایک نوجوان خوبصورت خاتون ہے اس کو دیکھا تھنڈا سانس لیا خاتون سمجھ دار تھی کھڑی ہو گئی کہا کیا ہوا وہ بھی من چلا تھا اس نے کہا جی آپ کو دیکھا دل بھر آیا بے ساختہ میں نے سبحان اللہ کہہ دیا اس خاتون نے کہا میان میں کیا میرے ساتھ کو تاج و تخت ختم نبو اور بلند آواز سے میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں نوجوان خاتون بات بری ہے نتیجہ صحیح ہوگا اس خاتون کی طرف دیکھ کے تھنڈا سانس لیا خاتون نے کہا کیا ہوا اس نے کہا جی تجھے دیکھا پاگل ہو گیا میں کیا چیز ہوں میرے پیچھے میری بہن آ رہی ہے وہ اتنی خوبصورت کہ اس پر میرے جیسی دس خاتون قربان اتنی حسین یہ من چلا اس نے پیچھے کو دیکھا اس نے چپیڑ ماری بوتھے پہ بوتھا پھیر دیا دعوی عشق کا دیکھتے دوسری طرف ہو مسلمانوں خدا کرے تمہیں سمن میں آ جائے حضور کے امتی ہو کر کسی اور کی طرف دیکھو قابیان کا قذاب جس کی نہ عقل نہ شکل نہ صورت نہ صیرت جس کے پاس نہ علم نہ عمل نہ حیاء نہ شرم وہ یہ کہے میں محمد الرسول اللہ ہوں میرے بھائیو میں آپ سے پوچھتا ہوں ایسا کہنے والا مسلمان ہے یا کابی دون سے بھائیو اس کو اللہ جتنی توبک دے بورا حال گوند نہ چاہی یہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون آپ کی مجلس میں میں نے اتنا عز کرنا تھا اللہ تمہیں سلامت رکھے اللہ سے اجازت لیتا ہوں سلامت سلامت دعوی